بچے شاہیت ہو کے بیٹھے رہتے ہی اچرج لگتا ہے بانری سمیح ہے ان کا اور شانت رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے ہوں گے جو ہم لوگ کہتے ہیں جیسے بکری کے سامنے بیل رکھ دو تو بیچاری کیا کرے گی تیسے بچے لیکن اچھی جگہ میں جانے پر سنسکار اچھے پڑھتے ہیں مولویوں کا میں کپچھا ایک میں پڑھتا تھا تو اس گاؤں کا نام ہی مسجدیاں ہے جس میں سکول ہے اب تو جہاں میرا سری جنمہ وہاں بھی سکول ہو گیا تو مسجدیاں میں سکول تھا اس میں مسلمان زیادہ تھے اسی لئے مسجدیاں نام تھا تو اسکول سے تھوڑی دور پر ایک فرلانگ دور پر ملاؤں کی صبح چل لہی تھی ان کا دھار میں پروچن چل لہا تھا تو میں چپکی سی اسکول سے نکل کر کے سبح میں جا کے بیٹھ کے سنتا تھا ککشا ایک میں پڑھتا تھا مولویوں کی تقریر سنتا تھا اچھی اچھی باتوں بھی بتاتے تھے اگر اپنے میں سنسکار ہیں تو چھپکن میں جو سنسکار پڑھتے ہیں بڑے امیٹ ہوتے ہیں اسی لئے بچوں کو آپ اچھی سنسکار دیں اب اچھی سنسکار دینے کے لئے سویم اچھا سنسکاری ہونا چاہیے سویم اوبر کھابر سبحاؤ ہوگا تو بچوں کو کیا سنسکار دیں گے اٹھتے بیٹھتے بولتے چالتے کھاتے پیتے یاوت بیوہار کرتے جو وانی بھاو کریا وینجنا اتیادک ہوتے ہیں ماباپ کے اور پریوار کے وہ بچوں کو سویمیو گھرن ہوتے ہیں اس لئے ایک نے ایک سے پوچھا کہ بچوں کی سکشہ کب سے آرم کی جائے تو اتر داتا نے کہا بچہ پیدا ہونے کے بیس برس کے پہلے سے کہہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کہہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بچے کے ماباپ بننے والے ہیں وہ اس لئے اچھی سنسکاری ہو کتنے گھروں کے بچے گالی دینا نہیں جانتے ہیں ان کے گھر میں گالی شبد کبھی نکلتا ہی نہیں کسی سے بڑا آسو سب بے پریوار ان کے بچے گالی دینا نہیں جانتے ہیں اور ایسے گھر ہوتے ہیں جس میں گالی ماں کو بہان کو بھی گالی دیتے رہتے ہیں منگتے ہوتے ہیں پرائے ڈیرے ڈال کے پڑے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے گالی دیتے رہتے ہیں وہاں بچے بھی گالی سیکھ جاتے ہیں پرثم ودیالے تو آپ کا گھر ہے دوسرا ودیالے ودیالے ہیں تیسرا ودیالے سماج ہے آدمی جیوان بھر سیکھتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سیکھتے کم ہیں ان کے کسنسکار ایسے جٹل ہوتے ہیں کہ وہ اچھی بات نہیں سیکھ پاتے ہیں کم سیکھ پاتے ہیں اوٹ پٹاں ہوتے ہیں تو آپوادہ شروع پیاسہ بھی ہوتا ہے جن سے سب تھک جاتے ہیں گھر والے بھی تھک جاتے ہیں máواب تھک جاتے ہیں گروہ تھک جاتے ہیں ادیہ پک تھک جاتے ہیں ایسے اپوادت شروع کچھ ہوتے ہیں باقی سب سرل ہوتے ہیں اور سنسکار گرہن کرتے ہیں ماں باپ کا کردب ہے کہ بچوں کو اچھے سنسکار دینے کے لئے سویم اچھے سنسکاری ہو دیوتا لوگ اتنے بیٹھے ہیں دیویوں کی سنکھیا کچھ جیادہ ہیں دیوتا لوگوں میں اگر پریچھن کیا جائے تو اس میں نسہ لینے والے بہت نکلیں گے دیویوں میں گڑاکھو چھوڑ کر کے سائدہ اور کچھ نسہ نہ ہو اور وہ بھی کسی کسی میں یہ دیویوں کی بھی سیستہ ہے گڑاکھو یہ بھی کوئی کوئی شروع کر دی ہیں لیکن میرا نیویدن ہے دیویوں سے کوئی اگر گڑاکھو چاہ گیلہ چاہ سوکھا لیتی ہو چھوڑ دے ماں کا ستھان اونچہ ہے پتہ سے اسی لیے ماں باپ کہا جاتا ہے ماتا پتہ پتہ ماتا نہیں کہا جاتا ہے سیتہ رام کہا جاتا رام سیتہ نہیں سیتہ رام سیتہ رام بیشوں جبتے رام سیتہ رام سیتہ نہیں جبتے یہاں تک کہ پرکرت پرش جب کہا جاتا ہے تو پہلے پرکرت کہا جاتا ہے تب پرش گیتہ میں کہا گیا پرکرتم پرشم چے پرکرت اور پرش کو تو بنا دی جان دونوں کو پرکرت پہلے تب پرش نیت میں لکھا ہے کہ بچے آوے ماں باپ کے پاس تو پہلے ماں کا نمشکار کرے تب پتہ کا ماں کا آستان ہو چاہے بچے کے لئے یہ یوگدان ماں کا ہے بیوہاری چھتر میں کسی کا نہیں اس نے مہینوں گرب میں دھان کیا کشٹ سے پیدا کیا ملموتر دھویا اس کے پیشاپ کے گیلے پر میں سویم سو کر کے بچے کو سکھے میں سولایا اپنے ہردے کا امرت پلایا اسنے ہی دیا سوج کی انساز سکھ بھی تھی ہے ماں کا اوقار پہوت ہے پھر پتہ کا اوقار رکشہ ان کی طرف سے بھی ہے ماں باپ کی سنسکار اگر اچھی ہوں تو بچوں پر اچھا سنسکار پڑے گا اپوہدہ سروپ میں نے کہا کہ ایسے ہیں اچھی ماں باپ ہیں خراب لڑکے نکل جاتے ہیں ایک دم منمادی وہ دند اور خراب سبحاؤ کے ماں باپ ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک خراب ہے یا دونوں خراب ہیں لیکن لڑکا بڑا سادھ سروپ نکل جاتا ہے پونر جنم سدھانت اسی لئے اکاٹھے ہیں ماں باپ اچھے ہیں بچے دوشت ہیں اتنا اوقر سنسکار کا جیو یہاں جنمہ کہ ماں باپ کے اچھے سنسکاروں کا پرابہ اس پر نہیں پڑ رہا ہے اور ماں باپ سبحاؤ کے اچھے نہیں ہیں اور ایک سادھ بچہ آ گیا ان کی گود میں تو پورو جنم کے اس کے پویتر سنسکار ہیں اور وہ اپنے سنسکاروں کے بل پر اتنا اونچا ہو گیا پونر جنم سدھانت مانتا نہیں ہے کیول تث ت therapists پونر جنم سدھانت مانے بنا سمدان کوئی کری نہیں سکتا ہے اس لئے جو پونر جنم نہیں ماانتے سمدان بڑیاں کہاں کر پاتے ہیں بھارتی پرمپرا میں پونر جنم ماننے ہے چای سرم پرمپرا ہو چای بھرامڈ پرمپرا ہو چای صدھ سند پرمپرا ہو بھارتی پرمپرا میں بھرامڈ پرمپرا پراشین ہے برامڑ کہا گیا تھا جو وید منتروں کی رچنا کرتا منن کرتا پاٹ کرتا ویدوں کی منتروں سے جڑا رہا تھا اس کو برامڑ کہا گیا تھا اسی لئے وید منتروں کو برم کہا گیا ہے اور جو وید منتروں کا پتھن منن کرے رچنا کرے وہ برامڑ ہے اور یہ پراشین پرامپرا ہے اس کی پہلے پراشین آدیباسی پریوار تھا لیکن اس کی کوئی استق نہیں ملتی ہے برامڑ پرامپرا سمپن پرامپرا ویدیا سکھا میں اچھ پرامپرا ملتی ہے سرمڑ پرامپرا اس کے ساتھ ہے سرمڑ پرامپرا جو ستندر چند تک ہے ویدوں کہہ کر کے وید کی دعائی وہ نہیں دیتی ہے ستھ پر بیچار کر دی جیسے بدھ مہابیر ہوئے وید ماننے والے وید کی دعائی دیئے لیکن یگ میں خوب پسود کر دیتے ایک ایک یگ میں اسمید یگ میں تین سو سے ادھیک پسود مارے جاتے تھے بوچڑ کھانا بن جاتا تھا یگشالہ لیکن بدھ مہابیر وید کی دعائی نہیں دیتے اور ان کے کوئی کرم کانڑ و دھرم میں جیو ہتیا کا نام نہیں سرمڑ پرامپرا ایک سدھار پرامپرا سدھ پرامپرا چوراسے سدھ جس میں آتے ہیں ناتھ پرامپرا گورخ ناتھ اتیاد کے سندھ پرامپرا اس کے پرورتک قویر صاحب ہیں پھر اس کے پاس سار نانک دادو دریاء گھیسہ پلٹو بہت مہت یہ نرگونی دھارا کے یہ سندھ پرامپرا ویشنوں پرامپرا یہ بھی ویدک کرم کانڑ سے ہٹ کر کے اور ویدک ویچاروں کو اتنا نہیں مانتی ہے وید کی دہائی تو دیتی ہے لیکن انا نہیں مانتی ہے اس لئے سوامی سنکرہ چارج نے ویشنوں کو اوائی دکھا لیکن تو ویشنوں نے بھی سنکرہ چارج کو اوائی دکھا یہ تو گدھا لتی ہر جگہ چلتی ہے تو ویشنوں پرامپرا اس پرکار برامڑ سرمڑ سدھنات سنت ویشنوں پرامپرا ملہ کر کے بھارتی پرامپرا یہ پرورتنا مانتی ہے یہودی اسائی اسلامی اسامی پرامپرا کھالاتے ہیں پرانی بائیبل میں کتھا آتی ہے سام ہیم اے پیت نوہ کی تین پتر تھے نوہ بہت بڑے پورس تھے بائیبل کے ان کے تین پتر تھے سام ہیم اے پیت سام بڑے تھے سام کے ونسج یہودی ہیں یہودیوں سے عیسائی نکلے عیساء خود یہودی تھے عوشی میں سے اسلام نکلا تو یہودی عیسائی اسلامین تینوں کو سامی پرمپرا کے اندر مانا جاتا ہے ان میں کھلا روپ میں پنرجنم کا سدھانت نہیں ہے لیکن بیج روپ میں ہے قرآن میں آتا ہے کہ عیسر جن پر ناخص ہوا ان کو ان میں سے کچھ کو سور اور کچھ کو بندر بنا دیا تو ناخص عیسر اس پر ہوگا جو دہدھان کی وہ گلت کرے تو دہدھاری پر ناخص ہوا اور اس کو سور بندر بنا دیا تو پنرجنم سدھ ہو گئے یہ قرآن کی آیت میں ہے قرآن میں ہی وید پنرجنم کے بیج ہیں حدیث میں بھی ہیں جس کی کتھا کہنے کہ ہاں عسر نہیں ہے رومی صاحب اسلام پرمپرہ کے بہت بڑے سنت ہوئے ہیں ایران میں وہ سنت بھی تھے اور وید بھی تھے انہوں نے لکھا ہم چو سب جابار ہار ہوئی دم ہفت سد ہفت قالب دی دم ہم سات سو ستر بار جنم لے چکے گھاس پھوس کے سمان اک چکے ہفت سد ہفت کارب دی دم ہفت سات ہم لوگ سپ کہتے وہ لوگ ہفت کہتے ہم لوگ سپ کہتے وہ لوگ ہفت پھارسی میں سا کہاں ہو جاتا ہے ہفت ست سد نام سو ہفت نام ستر ہفت سد ہفت سات سو ستر کچھ لوگ پات مانتے ہفت دو ہفت سات دو دو ساد دن چود ہفت ستر ستر اور چود چور 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 جوریوں میں بھٹک چکے گھاس پھوسوں کی سمان اک چکے ایسا آدھا ہے تو پنر جنم کے ویج وہاں بھی ہیں ویدو میں پنر جنم کے سنکیت ہیں پنر جنم کے سدھاند کا ویقاس بیدو میں نہیں بیدو میں اور یہودی اور عیسائیوں میں یہ سب میں بیج روپ میں پنر جنم سدھاند ہے لیکن وید کے بعد سنو ورام بھر سب پرام 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 سدھاند پنر جنم جو مانتے ہیں ان سے کوئی پرشن کرے کہ ایک سچن آتمی اس جیوان میں کوئی پاپ نہیں کیا دیکھا جاتا کوئی پاپ نہیں ابھی نوجوان ہے وہ کوڑی ہو گیا کھان پان بھی ٹھیک ہے آچار بھی ٹھیک ہے تو یہ اسوار نے کیوں کیا پرام سدھاند ماننے والا کہے آج تو ٹھیک کیا پہلے جنم کا پاپ ہے تب یہ دکھ ہے جو پنر جنم نہیں مانتے ان سے پوچھو تو بھگلی جھا کہیں گے اور کیا کریں اسوار کی رجا اسوار جو چاہ کر دیا اسوار احسان دیر کھاتا ہے کہ بینا پاپ کیے دکھ دے دے کون سا اسوار ہے اس پر ایک بھنگ ہے نیاؤ نکین کین تھکرائی بن کین لکھ دین برائی اس سامی پرمپرہ کا ایشوار کیسا ہے یہودیوں عیسائیوں اسلامیوں کا ایشوار کیسا ہے تھاکر ہے اس نے تھکرائی کی نیاؤ نکین کین تھکرائی تھکرائی کا عرد ہے پیل کر کے بات کرنا نیائے نہیں بس جو اپنے منمہ ہے چھوک دینا نیاؤ نکین کین تھکرائی بن کین لکھ دین برائی جیو کوئی کرم نہیں کیا برائی لکھ دیا ایک کو جنمہ دیا جھوپڑی میں اور ایک کو جنمہ دیا محل میں جھوپڑی میں جنمہ دیا جہاں دانے کھانک نہیں ہیں ایسر نے ایسر کیوں کیا بس ایسر سب کی کس کی پر چھلے تو سب ساب پاک تھے ایک کو اندھا بنا دیا اندھا بنا کے جنمہ دیا ایک کو دونوں سندر آنخ دے دیا ایسر نے کیوں کیا تو ونگ کار نے کہا نیاؤ نکین کین ٹھکرائی ایسر نے نیائے نہیں کیا ٹھکرائی کیا بن لینے بن کی نے لکھدین برائی کوئی دوسکرم نہیں کیا لیکن برائی لکھ دیا ٹھکرائی کسی کہتے ہیں چبردستی بات پیش کرنا نیائے نہ کرنا ایک ٹھکر جیتے ایک آلو کے خیت میں جاتے تھے آلو جو بوتے جانتے یہاں تو آلو نہیں پیدا ہو پاتا ہے ملائم مٹی میں آلو ہوتا چلاغے تو ٹھکر جی کی عادت پڑ گئی تھی بھرہری جاتے تھے ادھیارے میں ایک کسان کے خیت میں آلو میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے اونگلی سے نکال نکال کے آلو کوٹرک کے جیب میں بھر لیں اور دروازے پر آویں تو آگ جلائے رہیں اسی دھونی میں رات کو کسان پہلے سے آکے وہیں لیٹ گیا کھت میں اور تھاکر جی چسکا لگا تھا وہ آکے پہنچے بیٹھ گئے اور نکال نکال کر جیب میں دھرنے لگے تو آدمی کھڑا ہو گیا کہ تھاکر صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا کام تھاکر نے کہ چپ بدماز گئیں تھے کہ یہ تو سکھی ہے کہ میں تھاکر چاہے گیلی ہم چاہے سکھی یہ تھکر ہے نیا نہیں جبردستی اپنی بات منوانا تو جو ایشور بینا جیو کے کرم کیے دکھ لکھ دیا اس کے بھاگ میں تو تھکر رائی کیا سمجھ داری بات نہیں نیا نہیں بدھی کا ہین ہو نا پرکردوادی کہتے جڑوادی کہتے کہ سماجی پرویش میں اسے ہو جاتا ہے سماجی پرویش میں یہ سماج کا پرویش ہے یہ تک کہ یہ کہ ماں باپ ہیں ایک بچہ مہا بدھی وان ہے ایک بچہ مہا مورک ہے لڑگا ایک دم لڑگا آپ کی بھاس میں لڑگا اور میری بھاسا میں بایدھا آو چھتر میں بایدھا کہتے لڑگا کو اسی چھترگڑ میں تھا ایک لڑگا آیا میرے پاس تو چھترگڑ بولا اور اس کا بھاو یہی تھا کہ مہاراج جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے میں بھی چاہتا ہوں سادھو بن جاؤ ایسے بیٹھوں تو میں نے کہا آشادی نہیں کروگے تو کہی کوئی کھوچنے والا نہیں تو لڑگا کہ یہ بھی بدھی نہیں کہ پوربہ پرباد تمہاری کیا ہے دو اور دو کتنا ہوتا ہے ایک لڑگا سے میں نے پوچھا دو اور دو کتنا ہوتا ہے تو کہے جون ہوئے تو ہم کہے دس ہوتا ہوگا کہے ہوتا ہوتا ہم کہے تمہاری عمر کتنی ہے تو کہے جون ہوئے تو ہم کہے دو برس کے ہو کہے ہاں جرور ہو تو ہم کہے تم تین سو برس کے ہو کہے ہاں اتنا ہو جرور ہو تین سو برس کسے کہتے ہیں دو برس کسے کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں لڑگا ایک کرم کرم سے جیون کھڑا ہے کرم کو صدھارنا جیون کا لاب ہے مکان بڑا بنا لینا یہ جیون کا لاب نہیں پیسا ہے بڑا مکان بن گیا بس اتنے بڑا بڑا اپنی نہیں ہو گئی بڑی جمین ہو گئی کیونکہ پیسا بڑی جمین خرید لیا بڑا نام ہو کرم کا صدھار گلت نہ سوچ نہ 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 یہ جیون کا صدھار ہے اور اسی سے مکھن بنتا ہمارے جیون میں جس سے ہمیں پرمانند کی پرابط ہوتی ہے گلت سوچ کر گلت بول کر گلت کر کے ہمارے من میں جہار ہی کٹھا ہوتا ہے اور ہمیں جلاتا بھلے کوئی ہنکاری ہو سینہ تان کر گھوم ہے اور اپنا ہنکار گھاٹ تار ہے لیکن مور خیو گلت بیوہار کرنے والے کی چت میں استhrita نہیں ہوگی شانت نہیں ہوگی جیون کا پھل ہے کرم کا صدھار لیکن کرم صدھار میں بہت روڑا ہے ایسے ایسے مت ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ سب کچھ ایسر کرواتا ہے ایسے مت نہیں یہ تو عام جنت کی بھاس سب اوپر والا کروارہ سب ہی نچاوت رام گوسائیں رام گوسائیں سب کو نچاتے ہیں ہم کٹ پتلی ہیں ایسر ستردھار ہے وہ ہی نچاتا ہے ایسر کے اچھا کے بینا لیکن یہ سارے بچن بھاوکتہ سے کہے گئے اگر ایسر ہی سب سے سب کچھ کرواتا ہے تو اچھے کرموں کا سم اچھا کرواتا ہے اور بری جو ہوتے ہیں منصیوں سے اس کا سم اچھا جانتے ہیں برائیاں کتنی ہیں ایک دن اگر سرکار کانون اٹھا لے کہ تیس مارچ کو کوئی کانون نہیں ہے کوئی اپراد کرے کوئی دنڈ نہیں تو تیس مارچ کو گھر سے نکل کے چلنا بڑا مشکل ہو جائے ایسا سنسار ہے بڑی بڑی گبن ہوتے راج نیت آئیسے بھی ہیں جو عرب عرب کا گبن کرتے گھوست آج کل سہاج ملاوٹ باجی بیمانی بدماسی سہاب چلا چار در پر دھان چلتا ساموہ ہی ہتیا رام رہیم کا ٹٹم بنا کر ہتیا ہم رام بھکت ہم رہیم بھکت کہ کر بیرودی پکش کو پھونک دینا جلانا کٹ نا مار نا کیا کیا پاپ کرتے ہیں تو یہ عشر کی بینا کیسے ہوگا جب ترن نہیں ہلتا عشر کی اچھا کی بینا تو بمبئی میں جو ریلویم بسپورٹ ہوا ہے وہ عشر ہی چاہا ہوگا بینا اس کی چاہیں تو ترن نہیں لے گا اس کا کیا سما دان ہے آج کوئی آفس میں جائے اور کام سہج ہو جائے بڑا مشکل یہاں تک کی پوشٹنگ ہوتی ہی لوگوں کی تو گھوس لمبا لمبا ایک چپراسی کی پوشٹنگ کے لیے دو دو لاکھ روپے گھوس دو تو اس کو نوکریم رکھا جائے گا نہیں تو دوسرے کو رکھا جائے وہ پانچ لاکھ دے دے گا یہ بھگوان کے بھکتوں کی ڈیل آج کل ہے ان سب سے پوچھو بھگوان کی بھگتی وہ بہت لمبا بیا اکھان کریں بڑی بھگوان کے بھگوان گھوس لینے ملاؤ بھگوان کرنے والے ساموئی کھتیا کرنے والے دھرم کے نام پر ہتھیا کرنے والے سب مہاتما ہیں بڑی بھگوان کے بھگوان بھگت یہ تھگی ہے بھگوان کے نام پر ایک طرف بھگوان ایک طرف دورا چار یہاں تک کی مندر میں ایک طرف بھگوان کی مورتی پیچھے دورا چار تو کیا یہ بھگوان کرواتا ہے بھگوان کی چھ بینہ کچھ نہیں ہو ترن نہیں ہوتا تب یہ ساری دورا چار کیسے ہوتے ہیں اس لیے یہ کہانا ہی بہت بڑا غلط کام ہے ہر انسان اپنے کرموں کے کرنے میں سرورتہ ستانتر ہے وہ چاہ اچھا کرے چاہ برا کرے لیکن جو کرے گا سو بھرے گا یہ پکا یہ واسطوک ستانت ہے آپ کٹ پدلی نہیں آپ ستانتر چائتن نے اپنے کرموں کی کرتا اور بدھاتا ہیں آپ جو چاہیں سو کریں پاپ کریں پونی کریں ستانتر کر لینے کے بعد تب ستانتر نہیں اس کی عدی بھوجن کرنے بیٹھے کم سے کم بھوجن کریں آپ کا بیچار ہے مد میں سنتلت کریں آپ کا بیچار ہے جیدہ کھالیں آپ کا بیچار ہے لیکن کم سے کم برابر کھائیں گے کم جور ہوتے جائیں سنتلت کھائیں گے تو ٹھیک رہیں جیدہ کھائیں گے پیٹ خراب کھائیں کھائیں کے بعد اس کا پھر پک ہے ہر جیو کرم کرنے میں سرمت ستندر کوئی بھگوان یا شیطان اس سے کام نہیں کرواتا ہے بھکتوں نے بھاوکتہ میں یہ سب کھائیں سب ہی نچاؤ رام گوسائیں گوسوامی جی کی بات میں نہیں مان دو رام گوسائیں کیوں سب کو نچاؤیں گے اپنے کوکرم سے سب ناش دیں مدھیا مہمہ میں بھکت لوگ اتنی بڑائی کر دیتے ہیں ایک بھگت آئے کشل پوچھا کہ مہاراج آپ کی کرپا سے دھان پان اچھا ہوا ہے تو یہ کہنے سب ہو ہے کوئی برا نہیں ہماری کرپا سے نہیں ہوا ہے آپ ایسا کہنا کوئی بات نہیں ٹھیک مہاراج آپ کی کرپا سے لڑک شادی کر دی آپ کی کرپا سے مہاراج بھینس پہ آئی ہے آپ کی کرپا سے مہاراج پڑوا مر گیا یہ تو بہت غلط ہوا کہنے کی عادت ہے آپ کی کرپا سے تو مر یاد رکھنا چاہیے کہنے میں پڑوا بھی مر گئے میری کرپا سے میری کرپا سے بھینس کبھی ہو نا تو اچھا ہے پڑوا کو مر اچھا نہیں ایک بشنو آئی ملنے کی لئے پریاغ کی بات ہے کہ مہاراج رام جی کی اچھا سے آپ تو جانتے ہمارے آسرم میں تین کمرے خالی تھے رام جی کی اچھا سے میں اس کو کرائے پر دے دیا رام جی کی اچھا سے کرائے دار کرائے نہیں دیتا ہے تو میں نے کہا کیا برا کرتا ہے جب رام جی کی اچھا سے نہیں دیتا تو برا کیا کرتا ہے اور ان کو تکیہ کلام ہے رام جی کی اچھا تکیہ کلام پر اور بات یاد آئی میان کی آپ لوگ کو سنتا رہتا ہوں بڑا مرنجک ہے ایک میان جی تھے وہ بڑے چھاکن تھے بولتی چالتے بہت بڑائی بہت کرتے تھے میرے بال بچوں کی اور اپنی اور اپنے کو مانتے تھے ہم بلکل کھرے اور ست بادی اس کے سب کے سامنے کھا ہے ہم کہتے ہیں تورے مو پر ہم سامنے کھا رہا ہوں لڑکی دیکھنے آئی سادی کیلئے اپنی لڑکی کی بڑائی کرنے بیٹھے کہ ہماری لڑکی ایسی بیسی نہیں تورے مو پر وہ صورتے چار بجے اٹھتی تورے مو پر اور جوتا چپل کھڑا سب ایک طرف چاہیے ہر بات میں کہنا تورے مو پر تیسے بھگت لوگ کہتے جاتے سب بھگوان نچا رہا ہے اور ساستروں میں لکھا ہے یندر کے سماان سب سب کو نچا رہا ہے ساستروں میں ایسا بھی لکھا ہے کوئی نہیں نچا رہا ہے گوشوامی جنے یہ کہا نہیں سب نچا درام گوشا لیکن یہ کہا ہے کرم پردھان بیش رجراکھا جو جس کرے ستسپل چاہ اس لئے سب بات ماننے لائق نہیں سمجھ لینا نرڑے کر کے مانو چھانو ویچارو اور جو بھاوکتہ میں کہی گئی بات ہے وہ ماننے یوگ نہیں ہے جو بیویق سے کہی گئی بات ہو ماننے یوگ گئی کبیر صاحب وہ کبیر صاحب کے مکھ سے کہلو آیا گیا جو مہاراج رام کبھی نہیں کہ سکتے وہ سوامی جی نے وہ سب ان کے مکھ سے کہلو آلا ایسے سب بھاکتوں کی لیلہ ہے اپنے بھگوانوں سے ایسا ایسا کہلہ دیتے ہیں جو بھگوان نہیں کہا سکتے تھے اس لئے بھبیقی بنو بھاوک نہ بنو سب جیو کرم کرنے میں ستانتر ہیں اس لئے سب کو بھبیق سے کام کرنا جاہیے گلت کرو گے کوئی چھما نہیں کر سکتا آپ نے بھگوان بنا رکھا چھما کرنے والا ایشور اصل کون ہے ویس سب یاپی نیم ویس سب کیونکہ کانکن میں نیم ہے کانکن میں نیم سے پتھر کسی بنتے اپنے نیم سے ہیرہ پاننا پوکھراج کسی بنتے اپنے نیم سے برشا کسی ہوتی اپنے نیم سے عرشن کسی ہو جاتا نیم میں بکھنڈ نیم سے پرکرت میں sarvatر نیم آپ کی پیٹ میں نیم ہے اتنا بھوجن پچا دے جاتا کھاؤ گے تو خراب ہو جائے سربتر نیم بیابت ہے اگر دو سیرشا گھرنا بھاو رکھو گے تو چت چنچل رہے پرسن آنند سب کامنا والے رہو گے تو من خوش رہے یہ نیم ہے بش بیابی نیم یہ یہ کمپیٹر کی طرح ہے جیسے آپ کرو وہ اسے آپ کے سامنی کر دے لیکن آپ لوگوں نے کھسا ہی سرب بنایا ہے خوش آمد پسند گھوش لینے والا کمیسن کھانے والا چوری کی بدماسی کی بیمانی کی لاکھ روپے ہڑپ کے بیٹھ گئے دو تین ہزار کا سامان مٹھائی کپڑا نغت لے کے مندر میں گئے رونے لگے ہے بھگوان چھما کرو خوب روئے بھگوان پکھل گیا اپنی بڑائی سنا اور لڈو بھی پا گیا روپیہ بھی پا گیا پھول بھی پا گیا مالا بھی پا گیا کپڑا بھی پا گیا اس کے بیچارک پاس کچھ تو تھا نہیں آپ نے دے دیا وہ خوش ہو گیا گد گد ہو گیا آپ کو مافی کر دیا آپ جھوٹ اور آپ کا بھگوان جھوٹ ایسا بھگوان کہیں ہوتا ہے گوس لینے والا کمیشن کھانے والا اے آپ نے بنایا آپ من سے وہ بھگوان جھوٹ اسری بھگوان نیم او چھما نہیں کرے جیسے کرو ویسے بھرو آپ یہ بیچار ہو کہ جو ایشور آپ کو چوری کرنے سے روک نہیں پایا وہ ایشور آپ کے چورت کے پاپ کرم کو کاٹ کیسے پائے گا ایشور بیچارے میں شکتی ہوتی تو آپ کو چوری کرنے دیتا نہیں روک دیتا اس کی شکتی نہیں تھی روکنے کیونکہ ایشور نیم ہے نیم روکتا نہیں ہاں جب کرو تب پھل دیتا ہے بھوزن کرنے آپ بیٹھے تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں جتنا کھانا چھوکھ گلے تک کھال پھر پیچھے دکھ بھوگ پیچھے تو دکھ بھوگ نہ کوئی بھگوان پچا نہیں پیٹھ زیادہ بھوژن چلا جائے اس کے بعد آپ ہر کرتن کرو رام نام چپ کرو ست نام چپ کبھی صاحب نام چپ پچے گا نہیں اس لئے سنتلت بھوژن کرو جب چاہے نہ کرو کوئی حرج نہیں سنتلت بھوژن کرو اگر غلط کام کیے ہو کوئی جب کاٹ نہیں پائے گا من چلت رہے گ غلط کام نہ کرو کوئی جب کی ضرورت نہیں اسلی جب ہے کرم صدھار اس لئے کبھی صاحب نے کہا جو کچھ کرو سو پوجا میں جو کرتا ہوں وہ پوجا ہے بھوژن پکائم آتا سمجھے پوجا کر رہی ہیں دیوتاوں کو بھوگ لگانا یہ ماں باپ پتنی بھائی بچے ساس سسر دیوران جٹھان نوکر سوامی یہ سب دیوتا ہیں ان کو بھوژن کرانے کے لئے ہم بھوژن پکا رہی تو ماتاؤں کا بھوژن پکانا یہ پوجا بن جائے گا دکان پر دکان دار بیٹھا گراہ کاتے ان کو دیوی لیتا اس کو دھوکہ نہیں دیتا تو پوجا کرتا کلرک اور افسر آفیس میں بیٹھا گراہ کاتے ان کا کام کرتا تنخوا سرکار دیتی اسے گھوش نہیں مانگ چاہیے کام سب کا کرتا سب کو دیوی دیوتا سمجھتا ہے یہ پوجا کرتا ہے کہیں بھی کام کرو پویتر نہر کی کھدائی چل رہی تھی ادھر اس کا نرمان بھی چل رہا تھا پتھر بیٹھا جا رہا تھا ایک پتھر کار گیا ایک مجدور سے پوچھا کیا کر رہے تو اولش پڑھا کیا کر رہا ہوں گھننی گھس رہا ہوں دکھ ہو رہا اور کیا کر رہا ہوں نہیں پیٹ پردہ کے لئے پریشان ہوں یہیں سر پٹک رہا ہوں بہت کھن دھاؤ دوسرے مجدور سے جا کے پوچھا کہ بابو کام کرتا ہوں سرکار کی سیوہ بھی ہوتی مجدوری بھی ملتی ہے بڑی خوشی ہے تیسرے سے پوچھا تیسرے نے کہا یہ تو جنتا جناردن کی سیوہ کر رہا ہوں کتنی جنتا کا لاب ہوگا مجدوری تو سب کو برابر مل لہی تھی لیکن بھاونہ میں بڑا انتر تھا جو کچھ کرو سو پوجا جیوان ہمارا اتنا پویدر بننا چاہے کہ سارے کرم پوجا بن جائے اوی اپنے ادھکار میں ہم کالے ساریر کو گورا نہیں بنا سکتے لمبے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا نہیں بنا سکتے ساولے ساریر کا بڑا مہت ہے سرنگار اسوالے تو یہی کہتے رام کشن کا جو ساولہ سوروپ ہے وہ سمجھ کر رکھا گیا ہے تو ان کی درشتی سے مطلب کالپنی کالپنی کی گئی لیکن میں مانتا ہوں کہ جن کا جیسے رنگ ہے ویسے ہے لیکن ساولہ گورا نہیں ہو سکتا کوئی گورا ہو تو ساولہ ہو چاہے ساولہ نہیں ہو پائے گا اسری پورس پورس اسری نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اسدھ من شد ہو سکتا کامی من نشکامی ہو سکتا کروڑھی من شیطل ہو سکتا سنسار کی واسناؤں میں بھٹکتا من پرم شانت میں اسدھ ہو سکتا ہے نیرانتر کی عبیات سے اور اسی میں لاب ہے گورا سری ساولہ یا ساولہ گورا ہو جان اس کوئی لاب نہیں کوئی بہت بدھی مان ہو جائے تو اس سے کیا لاب ہو بہت بدھی ہے سنیت نہیں ہے تو اور پریشانی ہے وہ گڑھے میں جائے گا بدھی جتنی ہو سنیت ہو سنیت من پویتر چت یہ کلیان کا سادن ہے اور اس میں ہر جیو ستندر ہے کرم پوزا ہے ایسا ہمارا من پویتر ہو نا چاہیے کی سارے کرم پوزا بن جائے کرموں کا سدھار جیوان کی انتی ہے جس کا من نرمل ہے راگ دوئیس بہین ہے کسی کے لئے دوئیس نہیں گھرہ نہیں ارشا نہیں اور موح ممتہ نہیں کلمس نہیں نرمل من ہے وانی نرمل ہے اندریوں کے ورطاو نرمل ہیں او سپل ہے بہت دن پایا بہت جن پایا بہت پریوار پایا سادو مہاتمہ بڑا بڑا مٹ بنالی بڑے انگامی ہو گئے اس سے سپل نہیں یہ نکلی سپلتا اس میں کوئی دم نہیں ہمارے انتر میں کیا رہتا ہے سونا سے ہمارا سریل لداؤ ہیرے کے آبھوشنوں سے لداؤ کنچن بھون ہو من جلتا ہو تو کیا مطلب ہے جھوپڑی ہو من شیطل ہو تو کیا کمی ہے اسلی سکھ اسلی اپلبد کرموں کی نرملتا جیون کی نرملتا ہے اور یہ کرنے میں ہر انسان ستنتر ہے اور یہ سبھی متوں کا سار ہے متوں کی بھنیتہ میں دیوی دیوتاؤں کی ایشوروں کی آکار پرکار میں بھنیتہ ہے کیونکہ سارے ایشور منوس کے گڑھے ہیں اور سارے دیوتاؤں منوس کے گڑھے ہیں منوس کا مستسک ایشوروں اور دیوتاؤں کی نرمان کا وشال کار کھانا ہے اسی نے سب کو رچا ہے جیسا منوس سے ویسا اس کا دیوتا اور ہیشور ہے ایسی لوگوں کا ایشور ہے جو بکرا کھا لیتا ہے بیل بھی کھا لے گا اوٹ بھی کھا لے گا لیکن سور نہیں کھا یا گا ایسی ایشور ہے جو بکرا بھی کھا سور بھی کھا گا ایسی ایسی جو بکرا سور نحن کھا پھل کھائے گا ساتھ بستو کھائے گا عائشہ عیسر ہے جو بینہ سراب کے نہیں رہ سکتا ہے اس کا قرآن کیا ہے عیسر تو آپ کا بنایا ہے دیوتا آپ کا بنایا آپ جیسے ہیں ویسے آپ اپنے دیوتا کو بنایا بستر کے آدیباسیوں کا بوڑھا دیوتا بینہ سراب کے نہیں رہ سکتا ہے لیکن ایک ویشنوں کا دیوتا سراب مانس توہاں جاہی نہیں سکتا وہ مٹھائی کھائے گا پھل کھائے گا میوہ کھائے گا تو آپ کا دماغ کار کھانا ہے سارے عیسروں کی رچنا آپ نے کی سارے دیوتاوں کی رچنا آپ نے کی اور جیسے آپ کی سنسکار ہیں ویسے اپنے اپنے دیوتا اور عیسر کو بنایا لیکن جو ساربھاومی کی عیسر ہے وہ کسی بنایا نہیں ہے وہ سب جگہ سب میں ہے وہ اس کا گوندھرم ہے سبحاؤ ہے نیم ہے وشویابی نیم اس کو وید میں رت کہا گیا رتس ستن تم بیتتم رت کے تن تو سربتر پھائلے ہیں نیم کے تن تو سربتر پھائلے ہیں یم یمی کا سمبندرگ وید میں ہے وید کیا کہتے میری پستک میں اس کو آپ ٹھیک سے پڑھ سکتے ہیں یم یمی کا سمباد بڑا روچک ہے اوڑا نیتکتہ پورن ہے یمی یم بھائی بہان ہے ایک آنت استل ہے دونوں یوک ہیں اور یوتی ہے یمی یم سے کہتے ہیں آؤ میرا آلنگن کرو کہتے ہیں بلکل غلط ہے کہہ یہاں ایک آنت شانت چھت رہے کوئی نہیں سونسان ہے یم کہتا ہے یہاں گپتچر گھومتے ہیں وہ سب دیکھتے ہیں تو گپتچر کا مطلب ہے سنسکار بہت بڑی ان نیتکتہ کی بات کہی گئی ہے اس کو میں نے ٹھیک سے لکھا ہے یم جبی سمباد ہر جگہ ہمارے گپتچر گھومتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں چطر گپت نام سے پوراڑ میں کہا گیا ہے وید میں چطر گپت نہیں کہا گیا ہے لیکن بات ہوا ہی ہے چطر گپت یہ دو دودھ ہیں اسلام میں بھی کہا گیا ہے دو فرسطے ہیں جو دونوں کندھی پر بیٹھے رہتے ہیں ایک پاپ لکھتا ہے ایک پونے لکھتا ہے ہندو پران میں لکھا ہے چطر گپت ہوتے ہیں چطر گپت کا مطلب ہے گپت روپ سے چطر کھچنا جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا گپت روپ سے چطر من میں کھچتا جاتا ہے یہ چطر گپت کا لکھنا ہے اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے یہ پھل بھوک کے ختم ہوگا ہے اس لئے ایسے یسر سے لوگ ڈرتے ہیں ایسا یسر میں نہیں جائے ہمیں ایسا یسر چاہیے ہم چاہیے جتنا پاپ کیوں سر جھکا دے وہ کاٹ دے نام لیتے ہی سب بھاسم ہو جائے گاہتری کبھی دیجاتیوں کی اپاسنا میں نیوکت کیا گیا تھا گاہتری بھرہتی پنکتی جگتی اوشگی کی تیادک وید منتروں کی چندوں کے نام ہے اور رگ وید میں قریب قریب دھائی جار گاہتری منتر ہیں دھائی جار پورا نہیں ہے اس لئے قریب قریب کا اس میں پرشد گاہتری منتر رگ وید کے تیسرے منڈل کے باسٹھ میں سوکت کا دسمہ منتر ہے اور یہ وشوامتر کا بنایا ہے ایسکارت ہوتا ہے کہ میں سویتا کا دھیانت کرتا ہوں جو میری بودھ کو پرکاسد کرتا ہے سویتا کہتے ہیں جو ابھی اوگا نہیں ہے وہ سورج اوڈیات پور بھاوی سویتا اوڈیات میں ورطی سورج ہے یہ سانچاز نے بہت سکیا ہے رگ وید میں اوڈی کے پورو سورج سویتا کھالاتا ہے اور جو اوڈی ہو گیا اور ڈوبنے تک تب سورج کھالاتا ہے تو جو سورج ابھی اوڈیت نہیں ہوا ہے اس سورج کا دھیان دھان کرتے ہیں بھی شامتر آپ پرکاسد شروع ہیں آپ کے آتے ہی پرکاسد پھائل جاتا ہے میری بودھ جان سے پرکاسد ہو بہت بڑھی آرث ہے بہت بڑھی آبھاو ہے لیکن جب آگے چل کر برن بیوستہ ہوئی رگ وید کے پہلے برن بیوستہ نہیں تھی رگ ویدی کال میں بھی برن بیوستہ نہیں تھی رگ وید کے بعد برن بیوستہ ہوئی ہے تب دیجاتیوں کی دیکھشہ میں کوئی مندر چنہ جانے کی بات ہوئی تب اس مندر کو چنہ گیا اور اس میں ملایا گیا او مبھور بھا سوا تت سویتر رگ وید میں ہے تت سویتر ورن بھرگو دیوس دھیمیں دھیو یونا پرچودہ یاد تت کا آرث ہوتا ہے وہ سویتو سویتا پرکاسد شروع سوج تت سویتر ورن بھرن کرنے یوگ بھرگو پرکاسد شروع دیوس دیوتا کا دھیمیں دھیان دھان کرتے دھی بھدھی یو جو نہ ہماری پرچودہ یاد پرےڑتا ہے ہم اس پرکاسد شروع سورج تیو کا دھیان دھان کرتے ہیں جو ہماری بھدھی کو پرکاسدہ ہے یہ ارث ہے تو اوم بھور بھا یہ تین ملایا گیا اوم کا ارث ہے ست رجتم کا سمچھے آوو ماں ملا کر کے اوم بنتا ہے بھیجک بھیاکیا میں نے سب بھیون دیا ہے اور بید میں بھی دیا ہے آوو ماں ست رجتم یہ تینوں کا سمچھے اوم بھور یعنی بھو پرتوی بھوا انترکش آکاز سو جو چمکتا ہوا تارا منڈل ہے یہ سب لے کر کے پھر گاہتری منڈر دیجاتیوں کی دیکھشاں میں آرم بھوا آگے چل کر کے اس کی مہمہ کی گئی ویڈیاپن کیا گیا اور جس کا ویڈیاپن کیا جائے گا وہ خراب ہو جائے گا جہاں ویڈیاپن شروع ہو خراب ہونا پکا ہے تو گاہتری کے لیے اتنا بنایا گیا مہمہ کے بچن کہ رات بھر کا پاپ صبح جپلو کٹ جائے گا اور دن بھر کا پاپ سام کو جپلو کٹ جائے گا گر پتنی کے ساتھ آپ نے دوراچار کیا ہے گاہتری منڈ جپو کٹ جائے گا برم ہتیا گو ہتیا پرانی ہتیا جتنا پاپ کی ہو گاہتری جپو کٹ جائے گاہتری کو ایٹم بم بنا دیا گاہتری کا گھور دروپیو اور اسی پرکار رام شبد کا دروپیو ستنام کا دروپیو یہ بھکتوں نے سب کا دروپیو کیا ہے جو صحیح بھکت ہوئے تو اسے نہیں کرتے ہیں لیکن انگامیوں میں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک انگامی ایسا ہوتا ہے جو مکھے آچارج کی اچھے بیچاروں کو نکھار کر کے سماج کے سامنے رکھتا ہے اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو وکرت کر کے رکھتے ہیں مہیمہ میں ہیں اتنا مہیمہ ہیں اتنی مہیمہ اب ویدانت خاص کیا ہے ایس کے انکٹ منڈک مانڈوک ایتری تیتری پرسن چھاندوک برہدارنک ستہ صدر یہ سب وہ اپنسدے بیدانت ہیں لیکن اس میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ ویدانت کیسری ہے اوہ جب گر جے گا تو سارے ساس بھارا کے گر پڑے گے جمبک ہیں کہیں نہیں گا گیا ہے لیکن پیچھے بیدانتیوں نے لکھا ویدانت کیسری ہے جب ویدانت گر جے گا تو سانکھ یوگ نیائے میمان سا روپی سی آر بھاگ کھڑے ہوئے اب کپل کنات جیمین بادران یہ سب پوچھ رشی کو ہم نے کیا بنا دیا کیا ویدانت کی رشی ایسا کہیں ویدانت کی رشی ادھالک ہیں سویت کےتو ہیں یاگ بلک ہیں پروہن جائی بلی ہیں سنت کمار ہیں یہ سب رشی کہیں ایسا کہیں تو بینم رہے ہیں انہوں نے تو کہا جسیا متم تسمتم متم یسن ویدسا جسیا متم تسمتم جو کہتا ہے میں نہیں جانتا برحم کو وہ جانتا ہے متم یسن ویدسا جو کہتا میں برحم کو جانتا وہ ڈھوگی ہو نہیں جانتا ہے اتنا آپ بینم رہا ساری سیکھاتے ہیں برحم کا ڈھڑھوڑا نہیں پیٹنا ہے میں برحم جانتا ہوں برحم میں جیو اور پیچھے کی بیدانتیوں نے کہا بیدانت کیسری ہے وہ گر جے گا تو سارے ساسر جمبک کی طرح چھپ جائیں یہ بیدانت کی پرسنسہ ہوئی کی نندہ ہوئی گو سوامی جی ترسیدہ جی نے مانس بھر میں کہیں اپنے کو مانس مرمگ نہیں لکھا ہے کہیں نہیں لکھا ہے میرا تو مانس ہی پہلے کا پاٹ تھا مانس گیتا مانس کنٹ جیسا تھا کہیں نہیں مرمگ انہوں نے لکھا کہ میں مانس مرمگ ہوں آچار چھپائی یاد کرنے وارے مانس مرمگ بنے گھومتے ہیں پرتیواد بھہنکر ساسٹرارت مہارتی میں اجدیہ میں ایک سنت سے سنا ہنوانگڑی کی سبسندھ تھے پاس میں بیٹھے تھے ایک آیا نویوگ نویوگ ہی نہیں تھا چالیس ورس کی عمر تھی جھوڑ سے بولنے لگا رامیڑ پر وہ بہت بولنے والے ہیں میں ایک دوہا پر چالیس دن بول سکتا ہوں خود گرج رہا تھا گو سوامی جی آئے تو ایسا نہیں کہیں گے کبیر صاحب اپنے کو کبیر داس لکھا اور کہیں کبیر داسن کے داس لیکن آج کبیر پنتھ میں آچار جسبد اپنیم جوڑے بھی نہ سانتی نہیں اگر ہمارے نام میں آچار جڑا ہے تو ہم چیپ آئیں گے نہیں مر جائیں گے اور ہم بڑے آچار ہیں تم چھوٹے آچار جو سارے آچار جوں کے مول ہم ہیں یہ دھما چوکڑی چل پڑی ہے ایسے نانک صاحب دادو صاحب ہر جگہ کی بات ہے انگامی لوگ جو بیبیکی نہیں ہیں وہ بیبیک کو نشٹ کرتے ہیں پرمپرا کو نشٹ کرتے ہیں جو بیبیکی ہیں وہ سارگاہ دیں ایسے مانس کے پروکتہ ہیں جو بینمر ہے ایسے کبیر کے وچارک ہیں جو بینمر ہے سب جگہ بینمر ہے سب جگہ اودھند ہے تو کرم سے داند سب سے بڑی چیز ہے ہمارا سریر کرم سے کھڑا ہے جیون کرم سے کھڑا ہے جو کچھ ہم کرم کریں گے اس کا پھل ہمیں ملے گا جیون میں کرم کا سدھار جیون کا سدھار ہے اور کچھ رہنے والا کسی کو نہیں ہے گھر چھٹے گا پریوار چھٹے گا پد چھٹے گا آپ لوگوں کا گھر چھٹے گا ہم لوگوں کا مٹ چھٹے گا آپ لوگوں کے بچے چھٹے گے ہم لوگوں کے چیلے چھٹے گے آپ کا اثر چھٹے گا ہماری مان مہنتھی چھٹے گی کسی کو رہنے والا نہیں کال سب کے اوپر برابر ہے یہ سادھو لوگ ہنکار نہ کریں کپڑا پہنے سادھو کوئی نہیں ہوتا ہے نکھرا بنائے رام نہ ملی ہیں نکھرا بنائے رام نہیں ملیں گے سادھو سودھو اپنا سریر بجردہ سے چھٹیا ہونا پھگیر کوئی گرہست ویرکتی شتری پورش ککرم کر کے کبچن کا کر کے کسنسکار رکھ کر کے سکھی نہیں ہوگا سکرم سو بچن سو سنسکار لے کے سکھی ہوگا اس لیے سارا پرمات چھوڑ کر کے سارا آنکار چھوڑ کر کے سارا بھرم چھوڑ کر کے اپنے منبانی کرموں کی نرملتا کیلئے پریسرم کریں جہاں جن کا من ہے وہ مندر جب ہے جس جیسا نام جبتا نام جب ہے لیکن اصلی پہچان دھرم کی کیا ہے کتنا نام جبتے ہیں کون نام جبتے ہیں کس پنت میں ہیں کس سمبردائیں میں ہیں اس کا مولے نہیں ہے من کتنا نرمل ہے وانی کتنے نرمل ہے کرم کتنا نرمل ہے اس کا مولے ہے اور اسی سے شیطلتہ ملنے والی ہے اس لئے ہم لوگ اپنے منبانی کرموں کو نرمل کریں کرم کا سدھانت سربوچ ہے اور اس پر اگر ابھیاس کر لیا جائے بیڑا پار ہے لیکن اٹھارہ پران اور مہا بھارت میں ان انیس جلدوں میں ایسے سستے نسخے کے بچن ہیں جو قریب چالیس جارس لوگ ہوں گے اٹھارہ پران اور مہا بھارت سے چھاٹا جائے دو مہا کاب بھی ہمارے ہیں مہا بھارت اور رامایان رامایان میں ایسا کچھ نہیں ہے والمیک رامایان میں الانکار ارتشوک ت customer بھی ہے لیکن سستے نسکے کوئی خاص نہیں تنک تنک ہے مہا بھارت میں تو بہت ہے مہا بھارت میں جیان کی باتیں بہت ہے اور سستے نسکے بھی بہت ہے اٹھارہ پران میں بھرے ہیں تو مہا بھارت اور اٹھارہ پران سے چھاٹا جائے تو چالیس جار اسلوک نکلیں گے جو دماغ خراب کراؤ گے پریاغ میں منڈن کرالو پھر کچھ نہیں کرنا موق چھو جائے گا آج ادھیا میں سری چھوڑ دو بس مکت اور پریاغ میں تو سنگم میں ڈوب کر کے مکتی ملتی ہی ہے اور کاشی میں جائے تو پیر کچل لے جس سے اور کہیں جانے کے ناؤسر ملے وہیں مر جائے تو مکتی ہوگی مکتی کو ایسا پان تماکو کے بھاو میں بھکتوں نے بینچا ہے بھگوان نے جن کو مارا وہ سم مکت ہوگئے بھلا مارنے سم مکتی ہوتی کیا اپنسدوں میں ایسا ہے ویدوں میں ایسا ہے ساسدوں میں ایسا ہے مسلمان بھی کہے کہ جن کو مار دیا جائے گا وہ جنت میں چلے جائے گا اگر مسلمان یہ لوگ نہیں ہو تو مار دو جنت میں چلے جائیں تو ہمارے بھکت کبھیوں نے کہا کہ بھگوان نے جن کو مار دیا وہ مکت ہوگئے یہ سب بہت گلت سنسکار پھیلانا ہے چت کی نرملتہ سرگ ہے ان باتوں پر بچار اور چنتن کریں آچرن کریں میں اپنی بانی کو بیرام دیتا ہوں